بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ مہرے قانون اور سیاسدان اتزاد حسن صاحب موجود ہے آج عمران خان صاحب کے کیسز پہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ فرد جرم بھی لگی زمانت بھی ان کی توشہ خانہ کیس میں اور اس کے ساتھ نیب کا جو 190 ملین کیس ہے وہ ریجیکٹ ہوا اس میں زمانت مسترد ہوئی بیس گواہان بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے بارہ مقدمات جی ایچ کیو کیس کے وہ بھی ڈال دئیے گے آخری مرحلہ لگتا ہے شروع ہوا جا رہا ہے اس میں اب تحریک انصاف کا بلے کا نشان کا کیس بھی لگا ہوا ہے اور نوارشی صاحب کی کل اہلیت بھی ہو چکی ہے لیکن انتخابی مہم دور دور نظر نہیں آ رہی ادزاز صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مہرے قانون ہیں ان چیزوں پر سپریم کورٹ خاص طور پر جو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں آہ وہ تمام چیزیں جو ادزاز صاحب بہتر اکسپلین کریں گے سر بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے جو ابھی سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے مختلف کیسز چل رہے ہیں سب سے پہلے تو وکلا کے ساتھ جس طرح روئیہ اور برطاؤ کیا جا رہا ہے خاص طور پر تحریک انصاف کے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے پوری کریئر میں اس طرح دیکھا کچھ چیف جسٹس وکلا کے ساتھ اس طرح کا بیہیوئر ہو کہ بولنی ہی نہ دیا جائے ثبوت ہی نہ دیکھے جائے ان کے نام پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ سردار کیوں لکھا ہوئے اپنے آپ کے نام کے ساتھ اور یہ کچھ ججز میں ہوتا ہے یہ اس قسم کی طبیعت ان کی ہوتی ہے اور کوئی پہلی دفعہ ایسے نہیں ہو رہا تو لیکن جو بات دیکھنے کی زیادہ ضرور اہم ہے وہ ہے کہ جو کیس اس نے الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشنر نے بنایا ہوا ہے کہ بلے کا نشان بیٹ کا نشان جو لے لیا ہے وہ سب سے اہم ہے اس وقت فوری توجہ کا بھی وہ ڈیڈر کرتا ہے فوری توجہ بھی اور اجلت سے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کیونکہ کل کا دن ہی ہے اس میں جس میں فیصلہ ہو نشان کا اور بلہ کیا ملے گا پی ٹی آئی کو نہیں کیا نہیں میری رائے میں تو پی ٹی آئی ہے الیکشن کمیشنر کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ بلے کا نشان لے سکے لے واپس لے سکے یا کسی اور پاہ جماعت کو دے سکے کیونکہ یہ آہ ووٹ سے متعلق ہے ووٹ جو ہے یہ بنیادی حق ہے آہ ووٹ ڈالنا آہ ہر شہری کا جو اٹھانہ سال سے زیادہ عمر کا ہے اور یہ چیف الیکشن کمیشنر بھی اس کو نہیں لے سکتا غصب کر سکتا اس حق کو کیونکہ یہ بنیادی حق ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے انیس سو اٹھاسی میں بارہ ججز دیں بیٹھ کے یہ فیصلہ دیا اب آیا کہ جو نشان ہے ووٹ ڈالنے کا وہ بھی بنیادی حق ہے کیونکہ وہ سہولت پیدا کرتا ہے ووٹر کے لیے خاص کر انپڑ ووٹر کے لیے جو خاندہ نہیں ہے جو یہ آسٹریلیا نہیں ہے یہ امریکہ نہیں ہے برطانیہ نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں بنگلہ دیش میں بھی اور بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت بڑی آبادی نا خاندہ ہے جو بیس ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام منتخب بھی نہیں کر سکتی تو ان کے لیے اس آبادی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نشان آسان سے نشان کوئی ہوائی جاز کوئی شیر کوئی تیر کوئی بیٹ کوئی برطن کسی قسم کا کوئی چھتری یہ اس طرح کے نشان ان کو دے دیے جائے اور وہ پھر اپنے نشان کی تشیر بھی کرتے امیدوار کہ یہ ووٹ ان کو مل سکے جو ویسے نہ پہچان سکتے ہو نام لکھاوا اگر کوئی بی بی دینا چاہتی ہے ووٹ تیر پہ احتوال کے طور پہ بلاول چیئرمن بلاول کو تو وہ پوچھتی پھر ہے کہ کہاں کہاں لکھا ہے بلاول وہ کوئی اس کی امداد کے لیے جان نہیں سکتا کیونکہ سیکریسی آب بیلٹ بھی ایک بنیادی اصول ہے تو وہ خود اس کو اس لیے نشان دے دیا جاتا ہے منصوب کر دیا جاتا ہے ہر امیدوار کے ساتھ اور اگر وہ بلاول چیئرمن بلاول کو ڈالنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہے خاتون تو وہ تیر کا نشان ڈھونے گی کوئی اور شیر کا نشان ڈھونڈے گا تو وہ عام فہم انداز میں سمپل سے سکیچز بنے ہوتے ہیں اور وہ اس لیے ووٹ ڈالنے کا حق منصوب ہے نشان سے اور نشان اگر آپ لے لو تو آپ نے دراصل ووٹ ڈالنے کا حق اس سے کھینچ لیا بوٹر سے اور اگر چھے کروڑ بوٹر سے آپ یہ کھینچ لیں گے یہ حق کی ان کو محروم کر دیں گے ان کو چوئے ایک نشان بھی غیر آئین طور پہ نکالنے تھے مراد ہے کہ آپ نے سب ووٹرز کی ایک ایک چوئس کم کر دی ان کو جو پہچان بھی نہیں سکتے ناموں کو تو یہ نہیں ہو سکتا اور یہ جو اس کی اس کا فیصلہ اب کل کا دن یہ شیڈیول کے مطابق جس دن یہ آخری دن جس دن الارٹ ہونے نشان تو اس پہ آہ زیادتی ہو سکتی ہے ہو جائے آہ جس پارٹی سے بھی نشان آہ لے لیا گیا یا اس کو کینسل کر دیا گیا نشان اس سے بہت زیادہ زیادتی ہوگی بلکل اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اب یہ کیس کس طرف جا رہا ہے ابھی تک جو دلائل ہے وہ بیریسٹر علی زفر صاحب نے دلائل تو بڑے اچھے انداز میں پیش کی ایک الیکشن جاری نے کیا جو عہدے ہیں ان پر بھی کوئی خاص ایسا مطلب نہیں اور تقریباً چھے لاکھ سے زائد جو ان کے ووٹ ہیں آٹھ لاکھ سے زائد ووٹ ہیں تحریکین صاحب کے وہ بھی ٹھیک آہ سامنے آئے لیکن اس کے باوجود باقی جماعتوں کے ساتھ کبھی اس طرح انتخابات پہ معاملہ نظر نہیں آیا کہ انٹرا پارٹی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا ججمنٹ ہے آپ کی کیا بصیرت ہے اس پر کہ پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے پشاور ہائی کورٹ نے تو ابھی تک آہ آہ ایک فیصلہ درست اور ایک انہوں نے آہ غلط کیا ہے میری نگاہ میں تو اب آہ ان کے سامنے پیش ہوگا امکان یہی زیادہ لگتا ہے کہ یہ لوجک بڑا سمپل ہے نا جی بہت سمپل لوجک ہے آہ بڑا ہی سمپل کہ نشان دراصل ووٹ ہے اور ووٹ سے محروم نہیں کر سکتی کوئی الیکشن کمیشن بھی نہیں کر سکتی آئی کورٹ بھی نہیں کر سکتا سپریم کورٹ میں ہی جائے گا یہ معاملہ کہ ووٹ سے محروم کر سکتے یا کسی اور وہ بھی انڈویجیل وہ لیول کے ووٹ پہ ایک شخص کا آپ نے نام اٹانا ہے آہ وہ ووٹر لسٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا اس کا نام لگا لسٹ پہ لگاوا ہے اس کو یہی ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اس پہ پوری انکوائری ہوگی اس پہ آہ شادتیں ہوں گی اس پہ یہ ایک بندہ ایک فریق شاید کہے کہ وہ ڈینمارک میں بیٹھا ہے رہ رہا ہے اور زندہ ہے اور ووٹ لینے آتا ہے اب اس کے لیے ثبوت سارے پیش کرنے پڑیں گے شادتیں ہوں گی جرا ہوگی پھر ایک نشان نکالا جائے گا لیکن اس طرح اگر نشان نکالا جانے لگا کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کہتا ہے کہ مجھے ان کی آہ یہ ادا پسند نہیں ہے انہوں نے یہ فلاں بات غلط انداز میں کی ہے یہ ضابطے کے چھوٹے چھوٹے آہ خلاف بردیاں اگر کسی نے کی ہیں اس سے پھر بھی ووٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے بلکل صحیح اور یہاں تو چار کروڑ چار کروڑ ووٹر کا قصہ ہے ایک نشان کے پیچھے بلکل اچھا آپ نے صاحب مجھے یاد ہے انٹریو میں میرے صاحب بات کی تھی دو تہای اکثریت کے علاوہ نوازشی صاحب کی جو اہلیت ہے وہ نہیں ہو سکتی لیکن اسی سپریم کورٹ نے انہیں اہل بھی قرار دے دیا وہ اب الیکشن بھی لڑنے ہیں سارا معاملات بھی ان کے اقدام سارے ٹھیک ہو گئے تو یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہوا یہ تو لندن ایگریمنٹ کے تیت ہوا نا اب یہ تو لندن سے آئی چل کے آئی اسی لیے آپ کو یاد نہیں کہ مریم کہتی تھی کئی جلسوں میں متدد جلسوں میں انہوں نے برملا کا اس بی بی نے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں اور لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی جب فتنہ جیل میں ہوگا اس پہ موسنگین مقدمات چل رہے ہوں گے اس کو صدایں ہو رہی ہوں گی اور فتنے کو کا کوئی کینی ریٹ نہیں ہوگا اور پھر میاں صاحب واپس آئیں گے میاں صاحب آئیں گے اور الیکشن بھی ہوگا پر پھر ہوگا جب فتنے کو آپ نے پہلے بند کر لیا ہوگا اور تو یہ تو بہت سی باتیں ہیں جو بالکل ہی عام فہم ہے اور ظاہر ہیں تو کس کے ایمان پہ ہو رہا ہے جس کو ریلیف مل رہی ہے ہر چیز میں ریلیف مل رہی ہے ایک طرف سے ہر چیز میں ڈس کوالیفیکیشن کو بدل کے کوالیفیکیشن بنایا جا رہا ہے دوسری طرف کوالیفائیڈ کو چار کروڑ کوالیفائیڈ کو ان چھے لوگوں کے پیچھے جو چھے لوگ جن پہ ناہلی تاہیات ناہلی کا قانون کا اطلاق ہوا تھا وہ چھے ہیں لوگ تین تو ان میں یہ نواز شریف وہ وہ بلوچ صاحب اور یہ جانگیر ترین اور تین اور میں نے مجھے بتایا کہ کسی نے میں گنتی کر رہا تھا تو تین اور چھے لوگوں کے لیے اتنا اعتوام ہو رہا ہے کہ ان کو ان کو بڑی جلدی اور بڑی سریع الحرکت انداز میں ان کو اہل قرار دیا جا رہا ہے جبکہ چار پانچ کروڑ عوام کو وہ غریب آدمی جس کو جو پانچ سال انتظار کرتا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں وہ کڑی دھوپ میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے بے روزگار ہوتا ہے تو کوئی پیسہ کہیں سے نہیں آتا بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا اس کو ایک دن تو ملتا ہے کہ ایک پرچی لے اور جا کے ڈالے اپنا غصہ بھی اس میں نکال لے محبت بھی کوئی ہوئی ہے تو وہ نکال لے ایک دن اس پانچ سال میں وہ بھی ہے لے لینا چاہتے ہیں کہ جی آپ کا نشان ہی نہیں ہے آپ کا نشان وہ اس پہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کا بوٹ ہی نہیں ہے اس کو ڈس انفرنچائزمنٹ کہتے ہیں میس ڈس انفرنچائزمنٹ بلکل اچھا سر انہوں نے جو کیسز جی ایچ کیو کے بارہ مقدمات ڈال دی خانسہ پر نو مئی کے حوالے سے اب ان مقدمات میں سات مہینے کے بعد ابھی پہلے ایویڈنس ابھی وہ اسپطال جلنے کی آئی اس سے پہلے بھی جو جلاؤ گھراؤ میں ایک سو تین لوگ تو پہلے سے حراست میں ملٹری کورٹ پہ ان پر ٹرائل چل رہے ہیں اب خان صاحب کے حوالے سے تو کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے وہ تو خود حراست میں دے تو آپ کو لگتے ہیں اس کیس میں کوئی جان ہے نہیں کوئی خان کے حوالے سے تو کوئی جان نہیں ہے جیسے آپ نے کہا وہ خود حراست میں تھا وہ تو باہر تھا ہی نہیں وہ تو پہلے سے گریفتار ہو چکا ہوا تھا تو اس نے کیا کسی کو انگیفت کرنا تھا پر یہ چلانا چاہ رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں کہ جو ایک بندہ میاں والی سے آ جاتا ہے وہ وہاں کیس کرا کے کہ جی مجھے بھی یہ اس کی آہ تلقین ہوئی براہ راست اگر خان نے نہیں بھی کی تو مجھے یہ پیغام ملا ایک میں سمجھا پیغام آیا ہے یا میں نے سمجھ لیا پالسی یہ ہے کہ آگ لگا دو یہ کر دو وہ کر دو وہاں بھی آگ لگاتے ہوئے کسی کو نہیں دکھا رہا ہے ابھی تک کسی ویڈیو میں آہ وہ لگی ہے آگ پر وہ کس طرح لگی ہے یہ آہ ابھی مہمہ ہے جی ابھی توشہ خانہ کیس میں یہ بیس گواہان لے ایسر ملٹری سیکرٹری صاحب ہے انہیں بھی اب بلا لیا گیا آفس بوائے کو بھی بلا لیا جس میں عمران خان نے یہاں تک کہا ابھی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ آفس بوائے کے ذریعے میں نے کیا آرمو کی کرپشن کرنی تھی تو یہ توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح یہ بوگس کیس ہے اس میں کوئی ایسی جان نہیں ہے زبردستی کا بنایا ہوا توشہ خانہ کا جو کیس ہے نا یہ اس کا اس کا دیفنس ہے دپارٹمنٹل پریکٹس کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ میری طرح سے کوئی خلاف قانون بات ہو گئی ہے تو یہ اس قسم کا کیس ہے جس میں دپارٹمنٹل پریکٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ جنیجو صاحب سے لے کر کاکڑ صاحب تک جتنے وزرائے آزم آئے ہیں صدور آئے ہیں وزرائے خارجہ آئے ہیں وہ جب آدھر پاکستان واپس آتے رہے ہیں آتے رہے ہیں تو کیا انہوں نے کوئی توفے لیے ہیں کہ نہیں لیے تو یہاں تک تو مریم بی بی نے بی ایم ڈبلیو گاری لی ہے جو بیچ بھی دی ہے انہوں نے تو اس قسم کی یہ اس میں دپارٹمنٹل پریکٹس ساری دکھانی پڑے گی جنیجو صاحب سے لے کر اور کاکر صاحب تک ہر وزیر آزم کی ہر خرید کو اور ہر جو ان کے کسی رشتے دار نے خرید لی یا چیز رکھ لی وہ اس کو سارا دکھائیں گے ایک تو یہ لمبا کیس ہوگا بہت دوسرا اس میں ڈیفنس بڑا بازے ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ ڈیپارٹمنٹل پریکٹس کیا ہے اگر قانون کے خلاف بھی کام ہوا ہے لیکن ڈیپارٹمنٹل پریکٹس یہ رہی ہے متصل سل سے تو اس کا مطلب ہے کہ گلٹی مائنڈ نہیں ہے وہ کرائم نہیں ہے سیول لائیبیلٹی اس کی ہو سکتی ہے تو بیسے سر یہ لائیبیلٹی جو ہے وہ جو لوگ ملٹری سیکٹری ہیں جیسے یا باقی جو لوگ جو اس کے ان اتحائف کی تخمینہ لگا رہتے ہیں یہ لائیبیلٹی ان پر جا سکتی ہے ان پر جا سکتی ہے بلکل جا سکتی ہے کیونکہ وہ تو ڈیپارٹمنٹل پریکٹس میں اسی طرح ہی آتے ہیں نا کہ اگر پریکٹس ایک ہے کہ ایک چیز آپ لیتے ہیں اور اس کا ایک بٹا دس قیمت ادا کرنی آپ پر کوئی لازم ہے اور جنیجو صاحب سے لے کے کاکر صاحب تک ہر وزیر اعظم اور نگران وزیر اعظم یہی کرتا رہا ہے تو پھر اس میں ایک تو ڈسکرمنیشن امتیاز کا کیس مان جاتا ہے کہ کیوں ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں آپ ایک وزیر اعظم کے خلاف دوسرا اپنے ڈپارٹمنٹل پریکٹس اگر یہ ہے کہ اس کا تخمینہ اس کی قیمت کا ایک کمیٹی لگاتی ہے تو جو کمیٹی نے لگا دی قیمت اسی پہ خریدی گئے ہیں ساری چیزیں سب نہیں اسی پہ لئی ہیں تو اس میں بھی کوئی مطلب ہے وہ کوئی بہت بھاری کیس نہیں ہے بہت زیادہ سنگین کیس نہیں ہے یہ کیس آسانی سے اس کی اس کا دفاع اس الزام کا کیا جا سکتا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ خان صاحب کو تقریباً پچپن سال سے جانتے ہیں ابھی جعوید چودری صاحب نے ایک بیان دیا ویڈیو بیان آقالم نگار ہیں آپ کو پتا ہے انکر بھی ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کل خان صاحب جو میں وہ رو پڑے ان کے آنسو آ رہے تھے وہ آنسو پوچھ رہے تھے کہ جی میری فیملی سے بات نہیں کروا رہے ججز بھی بڑی ہمدردی دکھا رہے تھے جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ایسا کر سکتے ہیں کہ جی میری فیملی سے بات نہیں ہوئی تو میں رو پڑوں نہیں 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 یہ تو مزاک ہے یہ تو مزاک ہے خان بڑے مطلب ہے وہ تیسٹیڈ آدمی ہے اور نرو تیسٹیڈ آدمی ہے کوئی اس کا یہ ایک میرا خیال ہے کوئی ایسا امتحان ہو گئی نہیں جو جعوید چوزی صاحب نے جس کا سامنا کیا ہو اور نہ ہی اللہ کرائے کرے ان کو کوئی سامنا کرنا پڑے یہ تو بڑا نرو تیسٹنگ جو آساب کو ٹیسٹ کرنے والے مرائل ہے اس سے گزراوا ہے اور میں جانتا ہوں بلکل خان کو بہت عرصے سے پانچ چھ دہائیوں سے اور بلکل ایسی بات بلکل میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں بلکل پورا پاکستان نہیں کرتا اچھا لا پتہ افراد کیس میں سر آپ کی بھی پٹیشن تھی قاضی فائز صاحب کے سامنے ابھی اس میں عمران ریاض کا معاملہ ہے ابھی عمر ڈار کو گیارہ دن بعد انہوں نے واپس وہ لے آئے سامنے لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا گیارہ دن کہاں رہے اب قاضی فائز صاحب تو کہتے ہیں کہ لا پتہ افراد خود آ کے ہمیں بتائیں جی میں گیارہ دن کہاں تھا تو یہ کیا آنس ان پہ آتی ہے یا قاضی فائز صاحب کو یہ کیس تھوڑا سا ٹیک اپ کرنا چاہیے اور آپ کے جو لا پتہ افراد کیس ہے اس پہ کیا ابھی تک بنا نہیں وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا ان کو بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک نئی ریت بن رہی ہے ایک نئی پریکٹس بن رہی ہے اور بجائے اس کے کہ اس کو آہ چلنے دیا جائے اور پھولنے پھلنے دیا جائے یہ تو شروع سے ہی اس کو ہم آہ اور ہماری عدلی اور چیف جسٹس اور عدالتیں اس میں اس کو روکیں گی اور اتمام کریں گی کہ لوگ اس تباہد آئے تو تب ہی ہوگا یہ تو آہ درست نہیں ہے کہ جی یہ وہ آئے اور آہ وہ آ کے ہی پیش کریں ان بیچاروں کو تو آہ ان کا تو بیان ہی بدلا گیا ہوتا ہے بالکل آہ جی اچھا سائفر کیس میں سر ابھی بلاول زرداری صاحب نے ایک بلاول زرداری بھوٹو صاحب نے ایک انٹریو دیارات کو انہوں نے کہا جو میرے نانا نے جو آہ کاغذ راجہ بزار میں لہرایا تھا وہ معاملہ عمران خان کے سائفر سے مختلف ہے خان نے سیکرٹ آفیشل ایکٹ توڑا ہے میں از وزیر خارجہ اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کی بیزتی کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیم نہیں ہے آپ کی تو یاداشت میں ہوگا وہ کاغذ جو بھوٹو صاحب نے راجہ بزار میں لہرایا تھا یاب خان کا جو سائفر والا معاملہ ہے کیا یہ دونوں سیم ہیں نہیں میں نے مجھے نہیں معلوم وہ کیا لیٹر تھا وہ بتاتے رہے ہیں کہ سائرس وینس سیکرٹی آف سٹیٹ تھا اس کے کوئی آہ خط تھا جو انہوں نے راجہ بزار میں لہرایا تھا پر میں اس بات کا امین نہیں ہوں یہ سنتے ہی آ رہے ہیں اور کیا سائفر ہے کیا نہیں ہے اس کا اندازہ فارن منسٹر کو ضرور کچھ ہونا چاہیے اور شاہ محمود کو بھی ہوگا شاہ محمود بھی فارن منسٹر کسی اثر رہا ہے تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں کیا نکلتا ہے میں اس بارے میں بھٹو صاحب نے ہنری ہنری کسنجر صاحب کا وہ بیان تو سر وہ آن ریکارڈ ہے اس کی تو ویڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو نشانہ عبرت بنا دیں گے تو وہ بھی تو ایک سائفر نہیں کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کی اچھا اس کی ویڈیو موجود نہیں ہے وہ زمانے میں نا ویڈیو اتنی آسانی سے ہوتی تھی نا یہ آج کل تو یہ سیل فون پر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ آپ اس میں نہیں بھٹو صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ آن رہا ہے بلکل بلکل نہیں سٹیٹمنٹ ان کی ہے کہ اس نے اور اس نے یہ سب مانتے ہیں اس نے بھی انکار نے کیا کہ سنگر نے کہ اس نے کہا کبیل میں کا ہوربل اگزامپل آف یو جی جی بھٹو صاحب نے سینے پہ بات لی سینے پہ تو تو یہ سر اس کیٹیگری میں تو آتا ہے سائفر کی اگر دیکھا جائے دو سائفر کی کیٹیگری میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا میں تو سمجھتا ہوں سائفر کی کیٹیگری میں آتا اگر کوئی اس پہ آہ ہوتا نیوکلئر سیکرٹ ہوتا یا میزائل کا سیکرٹ ہوتا پر آہ یہ اس طرح تو دیکھنا ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا مندرجات کیا ہیں مندرجات اگر یہ ہیں کہ میں نے ڈانلڈ لو نے مجھے کہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹاؤ اور ورنہ ہم آپ سے آہ آپ کو معاف نہیں کریں گے تو یہ آہ درست ہے یہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ آہ سائفر کے میں یہ ہی کہا گیا ہے اگر یہ کہا گیا ہے تو پھر وہ سائفر آہ تو وہ نہیں رہ سکتا نا وہ خفیہ تو نہیں رکھا جا سکتا اس کو قوم کے ساتھ شیئر کرنا تو ضروری ہو جاتا ہے جی جو سب آخری سوال آہ بڑا آخری امپورنٹ سوال کہ اب آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے اس تمام صورتحال میں نظر آ رہے ہیں جو جس طرح کے حالات ہیں اور دوسرا گر ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ الیکشن ٹو تھرڈ مجورٹی سے جیتے گی کسی کو نہیں پتا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور کون کتنا لے گا کیا لے گا پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین کوئی نہیں کی جا سکتی میں بار بار کہتا ہوں اور آپ لوگ پوچھتے ہی جاتے ہیں ایک ہی سوال کس کو بتا ہے کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے الیکشن